ہالیلویا ہمارا پرمیشور جو مہمہ میں پرمیشور ہے سبھی لوگ پربو کی استوطی کریں پربو کی استوطی ہو پربو کا دھنیوا دو پربو جی ہم آپ کا دھنیوا دو ساری بھلائیوں کو یاد کرتے ہو آپ کے استوطی برمتاریف کرتے ہیں جو بھی تک سنبھالا ہے پربو جی تو آگے بھی سنبھالتا ہے پرمیشور ہم آپ کا دھنیوا دو کرتے ہیں ہر ایک کٹھنائیوں سے بچاتا ہے ہم آپ کا دھنیوا دو کرتے ہیں ہر ایک روگوں سے آپ بچاتے ہیں پربو جی ہم آپ کا دھنیواند کرتے ہیں ایک مہماری سے آپ بچاتے ہیں پرمیشور ہم آپ کا دھنیواند کرتے ہیں ہالیلوئیہ پربو آپ ساممرت دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں پربو ہم آپ کا دھنیواند کرتے ہیں آپ کے استعطی کرتے ہیں آپ کے مہمہ کرتے ہیں ہالیلوئیہ پرمیشور کی تعریف کریں ہالیلوئیہ پریز پیٹی گوڑ تھنکی جیسوس تھنکی جیسوس تھنکی جیسوس سچ مچ میں جب ہم پرمیشور کے پریزنس میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سارے بندھن ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں کوئی بھی روک کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دستاتما کچھ بھی وہ سب کیا ہو جاتے وہ بھاگ جاتے ہیں پربو کی ستودی ہو اور پربو کا دھنیوا دو ہمارا پرمیشور جو راجاؤں کا راجہ جو پربو کا پربو ہے ہمارا پرمیشور پربیشی مسیح نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا اس کروس پر اور اس کروس پر پربیشی مسیح جو راجاؤں کا راجہ پربو کا پربو ہے وہ شیطان کا کیا کر دیا تمہاسہ بنائی ہے اس کا پر پیرو کے نیچے کیا کر دیا کچھ چل دیا سر کو کیا کر دیا پربیشور نے کچھ چل دیا ہے ہلیلویہ پربیشور کی تعریف ہو تو آج آپ ڈرتے کیوں ہیں گھبراتے کیوں ہیں کہ شیطانہ سے کر دے گا ویسے کر دے گا میں آپ کو بتاتے ہوں کیوں ڈرتے ہوں جب ہم آپ کو پتا ہوتے کہ آپ کی پوزیشن کے بارے میں کونسی پوزیشن آتمک پوزیشن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں رڑ پاؤں گا تب ہی تو آپ ڈر جاتے گھبرا جاتے کیونکہ آپ جیسے جیسے چلتے اپنے پریبار میں آپ کی چالچرن میں آپ کو پتا ہے کہ میں کیسے کروں ہلیلویہ ربو کے ستتی ہو ربو کے دھنیواد ہو اور دیکھو جب ایک ویقتی جو ہوتا ہے یدی اس میں روگوں کا سامنا کرنے کا مطلب بیماریوں کا سامنا کرنے کا جس میں چھمتا نہیں ہوتی ہے جس میں ساممرت نہیں ہوتی ہے وہ ویقتی کو کیا کہا جاتا ہے ایک نربل ویقتی منا جاتا ہے ہلیلویہ اور کیا کہا جاتا ہے ارے ان کے میں تو کوئی ایسی کوئی کمی ہے سیلس کے کمی ہے جو لڑنے کی چھمتا کم ہے اس پرتی روڈھاک جو کوئی بیماری ہوتی ہے اس لڑنے کی چھمتا اس کے خون میں کیا ہے وہ والے خون میں کیا ہے مطلب وہ نہیں ہے چھمتا نہیں ہے سامرت نہیں ہے اس لئے وہ اسے کیا کہا جاتا ہے ان ون ورڈ میں انٹیوبائیٹکس کہا جاتا ہے حالیلویہ ربو کی ستوتی ہو مطلب وہ چھمتا نہیں ہے لڑنے کی بیماریہ سے اس لئے وہ ویکتی کمجور اسے کہا جاتا ہے اسی پرکار سے ہم سبھی جو اس آتمک سنسار میں رہتے ہیں اور اس آتمک سنسار میں بھی ایک جو ایک ایسا چیز ہے حالیلویہ ہم جب پہلا پترہس میں پڑھتے ہیں پرمیشہ کے وچن کو دیکھتے ہیں پہلا پترہس پانچ واد یہ آٹھ وچن میں پڑھتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سچیت ہو اور جاکتے رہو کیونکہ تمہارا ویروڈی شیطان گرجنے والے سینک کی نائے اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو فارک ہے حالیلویہ پربو کی ستوتی ہو پربو کا دھنیواد ہو ایک کوئی بھی انسان کو بھی ویکتی وہ تب ہی اس سینکا سامنا کر سکتا ہے یدی اس کے اندر سامرد ہے یدی طاقت ہے حالیلویہ پربو کی ستوتی ہو وہ کون ایسا ہے جو اس شیطان کا سامنا کر سکتا ہے کیسے ہم وہ شیطان کا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سامنا کر سکتے ہیں وہ سامرد ہماری جوان میں ہونا چاہیے وہ سامرد کیسے ملے گی پہلے تو میں پرمیشہ پر بشواس کرنے کے دور پرمیشہ 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 پرمیش جاتا کرتے ہیں جب پرمیشور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے گواہیاں دیتا ہے پرمیشور کے پیچھے چلنے کا اپنا جیون کو جاتا ہے پرمیشور کے پیچھے چلنے کا سیڈی سیزن لیتا ہے ان پاپا کو چھوڑ دیتا ہے روز پراتنہ کرتا ہے روز وچنوں کو پڑتا ہے تو اس کے اندر کیا آتا ہے وہ سام مرد آتی ہے ایک دن میں نہیں ہوتا ہم کو روز بروز روز بروز روز بروز تب کیا ملتی ہے میں سام مرد ملتی ہے میں طاقت ملتی ہے میں آتبیک جیون میں سٹرانگ ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو خود بخود پتا چلتا جائے گا کہ ہاں میں سٹرانگ ہو رہا ہوں ہاں مجھے پتا چل رہا ہے کیونکہ آپ کا ویویک آپ کو بتائے گا آپ کی آتما آپ کے لئے اگواہی دے گا تو جو ویقتی شیطان کا سامنا نہیں پاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ شیطان کا کیا ہو جاتا ہے وہ گلام بن جاتا ہے کیسے وہ گلام بننا تھا سب ہی جاتے ہیں پرمیشہ کے وجہ ان کو پڑھا ہے بار بار اور شیمشون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پرمیشہ نے سام مرد تھی دیا پرکشہ آئی اس کے جیون میں کیا ہو گیا آنکھوں کی پرکشہ آئی اور وہ کیا کیسے کیا وہ پرکشہ آئی اس کے جیون میں اس کی آنکھوں کے سامنے میں سب کچھ لیکن وہ کیا نہیں کر پایا اس کا بیرود نہیں کیا آج ہم میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے جیون میں بھی پرکشہ آئی آتی وہ آنکھوں کے بھی لاشا ہو سکتی ہیں وہ بھی بیچار ہو سکتا ہے وہ گلک کام ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اسے کیا کرنا ویروت کرنا ہے نہیں تو میرے پر نہیں ہاں بھی ہو سکتا یہ شیطان میرے جیون سے نکل جا کوئی دوست آتا ہے آپ کا چل گئے پی لے چلیے شراب پیلا بولو کہ نہیں بھائی میں نہیں پیتا میں نے چھوڑ دیا ہے اب میں آج کے بعد میرے کو مت بولنا آپ یہ ورڈ بھی نہیں بول پاتے کہ اب کیا سوچتے میرا دوست کیا کہے گا اور اب کیا نہیں کر رہے اس کا ویروت نہیں کر رہے تب ہی تو ہم اس شیطان کے گلام میں آ جاتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے پھر پستانہ پڑتا ہے جب ہم اس کا ویروت نہیں کرتے شیطان کا تب کیا ہوتے ہمارے جیون میں وہ پاپ ہم پر گلامی کرتی ہیں شیطان ہم پر گلامی کرتا ہے تو شیطان گلامی کرے گا جب پاپ گلامی کرے گا اس کا ریزن کیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیلیور آتا ہے اصفلتا ہی آتی ہے سمسے آتی ہے گریبی آتی ہے شراب آتا ہے جب شیطان ہم پر راجع کرتا ہے جب ہم گلامی میں چلے جاتے ہیں یدی ہم اس پاپ کا اس شیطان کا ویروت نہیں کرتے ہیں تو جس طرقار سے شمشون نے اس چیچ کا ویروت نہیں کیا بلکہ اس کے کیا کیا ٹھیک ہے چلو چلنے دو اور اس سے وہ پاپ میں گر گیا آنکھوں کے بلاشاؤں کی وجہ سے پر مشیق وچن کیا کہتا ہے کہ تم سنسار کے صدرش نہ بنو مطلبہ سنسار کے جیسے مطلبہ کیوں کیوں کیونکہ سنسار پورا اس دوست کے ورس میں آپ پڑھ سکتے اس وچن کو پہلا یوہنہ میں حالیلویہ تم ہمیں سنسار کے صدرش نہیں ہونا ہے شیمشون کیا کیا اس نے شیطان اس کی جیون میں آنکھوں کے بلاش آئے ہیں لیکن اس کا ویروت نہیں کیا تین استری آئیں تینوں کو اس نے ویروت نہیں کیا اور اس پر کیا ہو گیا اس کے پر حاوی ہو گیا جس کے پاس سامرد ہوتا ہے جن کے پاس آئے لیکن ان کے جیون میں بھی وہ کاری کرتا گرانے کی جن کے پاس نہیں ہے تو وہ تو کچھ کریں نہیں پاتا ہے اس سب کو سامرد کی جورت ہے آپ کو اور پراتنہ جیونے بڑھنے کی آفشکتہ ہے روچ پراتنہ کرنے کی اور روچ وچن کو پڑھنے کی حالیلویہ میڈیڈیٹ کرنے کے لئے دھیان دینے کے لئے پرابو کی استوتی ہو اور پرابو کا دھنیواد ہو آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہو وہ بندوہ بن گیا پلشتیوں کے دور وہ بندوائی میں چلا گیا کیونکہ آنکھوں سے پاپ کیا تھا اس لئے اس کی دونوں آنکھوں کو فور ڈالے گئی حالیلویہ پرابو کی استوتی ہو اور پرابو کا دھنیواد ہو مسیمی پری بھائیو بہنو آج آپ کیا کرو گے اپنا جیون کو شیمشون کی طرح شیطان کی ہاتھوں میں سماپنٹ کرو گی یا پھر شیمشون کی طرح آپ اس کا سامنا نہیں کرو گے اس شیطان کا کیا لکھا ہے شیطان کا سامنا کرو تو تو تمہارے پاس سے وہ بھاگ نکلے گا اس کا سامنا کرنے کے لئے میں سامرد کیا ہوئی شکتہ روش پراتنہ کرنے کیا ہوئی شکتہ یہ دی آپ پراتنہ نہیں کرتے یہ دی آپ پرمیشہ کے وچن کو نہیں پڑتے آپ کیا کرو یہ شکتہ سامرد کی نام میں جاؤ یہ شکتہ سامرد کی نام میں کی طرح بولو گے تو نہیں جائے گا تو آپ کے پر ہسے گا کیوں کیونکہ آپ پراتنہ میں مجبوط نہیں ہو پراتنہ نہیں کرتے وچنوں کو نہیں پڑتے ہو آپ کے جیون میں کیا کرتے ہو ٹھیک کبھی پراتنہ کیا تو ٹھیک نہیں کیا تو چل جائے گا کسی دن آپ کا من کیا پراتنہ کرے گا تو اسی دن بیٹھو گے نہیں تو آپ کا من نہیں کرے گا ارے میرا تو مند نہیں کرنا پراتھنا کرے گا تو پھر آپ جانتے ہو کہ آپ کس کے وش میں ہو پھر حالیلویہ ایسے نہیں چلتا مسیح جیون میں کیا ہے ہمیں روز سنگتی کرنا ہمیں روز پراتھنا کرنا ہمیں روز پرمیشہ کے وچن کو میڈیٹیٹ کرنا ہے آپ یہ جو صبح شام کے پراتھنا جو سنتے ہو آپ تو اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی آپ کو پراتھنا کرنا ہے حالیلویہ پرسنا پریئر کرنا ہے ویکتی کا پراتھنا کرنا ہے پرابو کا دھنیوادی سے جب شیطان کا ہم سامنا کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا دوسرہ آتما چلی جائے گی وہ بیماری ختم ہو جائے گی وہ شراب پر بندھن ٹوٹ جائیں گے اور آپ کے جیون سے ختم ہو جائیں گے حالیلویہ پرمیشور کی تائی ہو پرابو کا دھنیواد ہے آج اب کیا کرے گے شیطان کا سامنا کریں گے یا شیطان کا اپنے جیون کو سمرپن کر دیں گے کیا آپ اس شیطان کے بندی بننا چاہتے ہیں کہ اب اس کے گلامی میں رانا چاہتا ہے حالیلویہ اس لئے ابھی اسی وقت اپنے آپ کو پرابو کیا کے سرندر کرتے ہیں پرابو یہ مجھ پر دیا کر مجھ پر انگرہ کر کہ میں شیطان کا سامنا کر سکا اس پاپ کو اپنے پر حاوی نہ ہونے دوں وہ پک کوئی پاپ ہوگا آپ کے جیون میں جب کوئی گھراتا ہے پاپ میں جو شیطان کو گلامی کرنے کے لئے پاپ آپ کے نکٹ آتا ہے اس پاپ کو اپنی جنگون سے نکال کر باہر فک دیجئے شمیسی کے سمرتی نام میں حالیلویہ پرابو کس توتیوں پرابو کا دھنیواد ہوں حالیلویہ اس لئے پرابو میں آئیے پونے دیتی سے آئیے پراب نہ کرنا شروع کیجئے وچن کو پڑھنا شروع کر دیجئے لیٹ نہ کریں کہیں دیر نہ ہو جاپ کے جیون میں پھر مت کہنا کہ یہ بیماری آگی وہ بیماری آگی حالیلویہ پراب نہ کرنا شروع کر دیجئے اپنے جیون کو سمپن کر اس پاپ کو اپنے جیون سے دور کر دیجئے جو نشہ کرتے وہ نشہ چھوڑ دو جو گلت کموں کو کرتے چھوڑ دو حالیلویہ پرمیشور سے انگرہ مانگو کہ پرابو میری اگوائی کر میرے پرمیشور مدد کر میری سہتہ کر پیتا پرمیشور حالیلویہ پرابو کس توتی ایک وقتی کو دیوٹی جانا پڑتا ہے کام کرنے کے لئے حالیلویہ پرابو کس توتی پرابو کتھنے واد چاہے وہ آدھی رات کی ہوگی تو اس کو آدھی رات میں جانا پڑے گا یو دیوکو صوبہ سے لے کے شام تک دیوٹی اس کو جانا ہی پڑے گا چاہے نیند آئے چاہے کچھ بھی ہے اس کو جانا ہے تو جانا ہے اسی پرکار سے بولو کہ مجھے پراتھنا کرنا ہے تو کرنا ہے چاہے جو مرجی ہو جا ایک وقتی جانا یہ دیوٹی نہیں جائے گا اپنے کام پہ نہیں جائے گا یہ چھوڑ دے گا یہ مس کر دے گا تو اس کی سردی کی آتنکھوہ کیا ہو جائے گی کٹ جائے گی اسے پرکار سے جب ہم پرمیشر کے وچن کو دھیان نہیں دیتے ہم پڑتے نہیں ہم پراتھنا نہیں روچ کرتے تو ہماری آشیجیں کیا ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں حالیلویہ پرابو کس توتی وہ کیا ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس لئے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو پراتھنا میں مجبوط بناتی میں دیلیر بناتی ہے اور شیطان کا سامنا کرنے کے لئے میں ساممرت ملتی ہے ہالیلویہ آئیے اپنے آنکھوں کے بند کر پراتھنا میں جائے پریز پیٹیو گار تھینکی جیز ہم پراتھنا کرتے پیتا پرمیشو پربو کس توتی پربو کتہ نواد ہالیلویہ دھنیوادیشو دھنیوادیشو مدد کرنے والا ساہتہ کرنے والا میں پراتھنا کرتے سب کو سامنا کرنے کا انگرہ دے پراتھنا کرنے کا آتما دے اب شیق دے پیتا پرمیشن ہالیلویہ جو ویسا ہی پرستیتی بدلنے کے لئے پراتھنا کرتے کوئی سیم نہیں رہنا چاہیے ہالیلویہ دھنیوادیشو دھنیوادیشو پربو کس توتی جو جکارو پربو آپ کی مہمہ کرتے اور آپ کی تعریف کرتی راجاؤں کرا جا پربو کپربو جب سب کچھ بدلنے کی طاقت اور سمرت رکھتے میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں دھنیوادیشو دھنیوادیشو ہالیلویہ دھنیواد 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 پریز بیٹی گارڈ دینکی جیزس تھینکی لڑڈ فور ایوریتنگ پریز بیٹی گارڈ جو پاپ کی بندن میں گلامی ہے ایشو مسیح کے سمرتی نام میں بھی فری اجاد ہو جائے آپ کو جو بھی بیماری پیشیر اوپر ہاں تو کھو رکھے اپنے سرکے پر میں پھراکت نہ کرتے رہے بیماری جائے ہر ایک درد ختم ہو جائے ہر ایک آرثریکٹیس کا درد جائے ہر ہڈی کی درد جائے ہر ایک کینسل کی روگ اور سمسیح جائے ایشو مسیح کے سمرتی نام میں جو ہر طرح کا انفیکشن آپ کے اوپر ہے جو اسکن کی الرجی اسکن کی پرابلوم ہے کچھ بھی ہر طرح کی انفیکشن ہر طرح کی اسکن کی الرجی ختم ہو جائے ایشو کی سمرتی نام میں پھر وہ چھوٹکارہ دیتی ہے میں دھنیواد کرتی ہوں آپ کو سر سلے کی پاؤں تک چنگا ہو جائے ہر ایک درد ختم ہو جائے آپ کا گھاگ چنگا ہو جائے ہر انفیکشن ختم ہو جائے جو میگرین سمسیح وہ درد ختم ہو جائے سر کا درد ختم ہو جائے ڈپریشن ختم ہو جائے ایشو وقت ایشو کی سمرتی نام میں حالیلوی اتھاریٹ کی پرابلم جائے یشو مسیح کے سامرتی نام میں حالیلوی یا پربو کستوٹی ہو جن لوگوں کو اسطحہ میں کی پرابلم میں چنگے ہو جاؤ یشو کی سامرتی نام میں آپ کا ہارٹ چنگا ہو جائے کینسل کی بیماری ختم ہو جائے جن کو سردکھاسی کی پرابلم چنگے ہو جائے یشو کی سامرتی نام میں جن کو بکھار چنگے ہو جائے یشو کی سامرتی نام میں جو بچے بیمار چنگے اور اجاد ہو جائے چینکہ سمارتی نام میں بخار کھتا مجھے چینکہ سمارتی نام میں پربو چنگہ کردے دے نیوات کرتی پراہت نہ کرتی ان بھائی بہنوں کو جن کو جن کو شور موٹ بی پی پی کے پروم میں بھی ڈیلیورڈ انہ مٹی نیو مپشیض اس کے جن کو گروہ نہیں پازیٹیو ہے میں جو ہسپٹل میڈ مڈ ہے یہ چینکہ سمارتی نام میں چنگے ہو جاؤں پربو چھٹکارہ دی دنیا نواد کرتی ہوں پربو بلیس کرتے دنیا نواد کرتی جن کا آپریشن ہوں اور آپریشن کی وجہ سے درد ہوتا ہے میں پراہت نہ کرتی چنگی ہو جائے آکر جیوانا ششیت ہو کر بدل جائے پربو کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہو کر بدل جائے پربو بلیس کرتے دنیا نواد کرتی ہوں جن کا فیننشل پروبلم ہے آرطھیک سمسیہ ہے میں پراہت نہ کرتی ہوں اجاد ہو جار گبائی کے ساتھ واپس ہیں ایک مسئلہ نام میں اپنے کا کم ہے کے صورت کو بلاس کرتے Development جاب کو بلاس کرتی om آپ کے جوب کو بلاس کرتے Lions اور restore کرتے آپ کے جاب کا ای شیمسر کی سمرتی نام من انکرینٹر پرموشن کی گھوٹنا کہتے آپ کے job آپ کے کام ویشن کی سمرتی نام من آپ کے بند بسنس کھول جا بسنس آنشی شیط ہو کر بدل جائے وہ بلاس کرتے ہو پروجی میں دھنیواد کرتے ہو جن کر کے ہاتھوں میں سمائپت کرتے ہوں ساری پراتھناوں کو سننے والا پرمیشور میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں پیتا پوتر اور پوتر آتما کی میں تاریف کرتی ہوں سیناؤں کا ہواپی رہے پرمیشور میں آپ کے تاریف کرتی ہوں آپ کے مہمہ کرتی ہوں پیتا پرمیشور آپ کا دھنیواد ہو ساری پراتھناوں کو سننے والا پربجی میں دھنیواد کرتی ہوں آپ کے مہمہ کرتی ہوں آپ کے ستوتھی کرتی ہوں آپ کے جے چیکار کرتی ہوں ہر ایک بچے جو بیمارے وہ آجاد ہو چکے دھنیوات کرتے جو چل نہیں سکتے چلنے لگے جو بور نہیں سکتے ہیں سپیک ان دمائٹی نیم اپ جیسوس کا ہے ہر ایک گنگے بحری پن کی آتما سے آجاد ہو جائے ربو چنگا کرتے چھٹکارہ دیتے دھنیوات کرتی پراتنا کرتی ربو سب کو آج مٹھی پیاری نین دینا راتری کے سمع میں ہر ایک جرتوں کو پورا کر کے دینا پتہ پرمیشور دوسرہ آتما سے آجاد ہو چکے اس کے لئے میں دھنیوات کرتی پیتہ پرمیشور حالیلوئیہ پربو کے دھنیوات سارے پراتنا کو سننے دھنیوات کرتی ہو حالیلوئیہ پربو کے دھنیوات تھنکیو جیزس ان کو بلیس کیا ان کے پریبار کو بلیس کی دھنیوات کرتے ہیں اندکار کے شرطی کھتم ہو چکے دھنیوات کرتی ہو پربو جلدانے والے اس کلتیار کیجئے پیتہ پرمیشور راج بیپ کا اگمن ہونے سے ہم سب اس ممہ میں بدل جانا چھائیے اس ونتی کو پربیشور مسیح کے میٹھے اور پاویت رناؤن سے مانگتی ہوں سنیے اور کبھل کر لیجی پیتہ آمین سبھی بولیے حالیلوئیہ پربو کی ستوتی ہو اور پربو کی جے جے کار ہو مسیح میں پربائیو بہنوں آج کی پراتنا کو شیئر کرنا نہ بولیں جو پہلی بار آج کی پراتنا کو سننا ہے پربو میں صدح اندیت رہے آپ اپنے جیونوں میں دیکھو گے ادبوت کامو کو ایشی کی سمرتی نام میں چھوٹکار رکھو گے سب ایشی کی سمرتی نام میں تو سبسکرائب جرور کریں جو پاپین پرنسیٹر میں کال کر کے پراتنا کروانا چاہتا ہے کروا سکتے ہیں وشواس کے ساتھ کروائیں اپنی گواہی کو دینا نہ بھولیں اپنی تیس گیوینگ کو اپنی آفرنگ کو آنلین پیمنٹ کے تروں بینک کے تروں اپنے دشواز کو دے سکتے ہیں اور میرے لئے پراتنا کریں پروار کے لئے چربہ من کے جمین کے لئے اور ٹیم کے لئے پروار کے لئے لگتار پراتنا کرتے رہیں حالیلویہ پروہ میں بڑھتے جائیں پروہ کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسید کی حالیلویہ